اسلامیکم لاہور قلعہ یا لاہور فورڈ پاکستان کے شہر میں واقعہ ہے یہ قلعہ مغلی افانے تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے لاہور قلعہ کی تعمیری کا کام شاہ جہاں نے ہندوستان میں اپنی قدرت کا نمائی آہد ہوتے ہوئے کروایا تھا اس کی تعمیر کا آغاز ہمائیوں شہزادے کی حکومت کے دور میں ہوا تھا اور بعد میں جہانگیر نے اسے مکمل کروایا لاہور قلعہ میں شہزادہ رنجیت سنگھ کی قبر شیش محل، شیش مسجد، موتی مسجد شامل ہیں یہاں کی فن تعمیر اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں تاکہ اس مقام کو دیکھیں اور سمجھیں لاہور قلعہ میں آپ کو بہت ساری دلچسپ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی آپ وہاں شہزادہ رنجیت سنگھ کی قبر شیش محل جہاں آپ مختلف شیشے دیکھ سکتے ہیں شیش مسجد جہاں شیشے کی امارت ہے اور موتی مسجد جہاں پرانی موتیوں سے سجی ہوئی مسجد ہے یہاں کی تاریخ و فن تعمیر کو دیکھنا بہت مزیدار ہوتا ہے قلعہ میں بہت زیادہ دلچسپ جگہ شیش محل ہوتی ہے وہاں آپ مختلف قسم کے شیشے دیکھ سکتے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں اور دیکھنے کے لائک ہیں خیر ابھی ہم میوزیم کی طرف آ چکے ہیں اب ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں سامنے رنجیت سنگھ رنجیت سنگھ کی یہ جو فوٹو ہے یہ جو تصویر ہے یہ اورجنل یہ کسی گورے نے اس کا نام بھی لکھا بہت یہاں پہ مینشن نہیں کروں گا اور یہاں پہ جی یہ ساری اورجنل آرٹ ورکیں سامنے بٹھا کہ ان کی تصویریں بنائی گئی تھی یہ اس دور کی تصویریں ہیں اور اب آگے ہم لوگ یہاں پہ پھر وہ سیکیورٹی گارڈ نے منع کیا جی آپ لوگ ویڈیو نہیں بنا سکتے تو ہم لوگوں نے پھر وہ پرمیشن لے کہ بھئی تو پھر ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ بنا لیں تو اس طرح پھر ہم لوگ گپ شپ لگاتے لگاتے پھر آگے دکھاتے ہیں یہاں پہ اور کن کن لوگوں کی تصویریں ہیں جنہوں نے لاہور فورڈ بادشاہی قلعہ جسے ہم لوگ لاہور فورڈ کہتے ہیں یہاں پہ بادشاہت کی تو اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اور یہ سامنے منظر ہے جی اس محل کا بادشاہی شاہی قلعہ اب یہ تصویر جو ہے شہزادی بمبا ان کی تصویر ہے اورجنل اس طور کی جو لی گئی تھی اور یہ جناب منظر ہے جناب دیکھ سکتے ہیں اسی محل کا یہ دور تھا ایسے لوگ حجوم یہاں کے لوگ جو کچھ یہاں پہ ہوتا تھا یہ وہ ساری تصویریں ہیں آرٹ فرک ہیں باقی تاریخی چیزیں لکھی گئی ہیں انفرمیشن لکھی گئی ہے اس کو ان شارٹ میں بیان نہیں کروں گا بٹ انچاللہ ان ناکس ویڈیو کے اندر میں ضرور شیئر کروں گا یہ جی ہے دلیپ سنگھ دلیپ سنگھ بچپن کی تصویر اور آگے بھائی یہاں پہ نواب صاحب ہیں کوئی دلیپ سنگھ اپنے خدمت گزاروں کے ساتھ تو یہ ان کی تصویر تھی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بہت خوبصورت یہ قلعہ ہے دیکھنے کے لائک ہے اور یہ دلیپ سنگھ جو ہیں ان کی جوانی کی تصویر بچپن سے بڑے جب ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنی سیڈ سنبھالی ہے تو یہ دلیپ سنگھ ہے سکھ دور کے یہ آگے ہیں جی مغل بادشاہ بادشاہ زفر آخری مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ان کی تصویر اور یہ جو تصویر بنائی گئی تھی یہ سامنے بٹھا کے ایک گورے نے بنائی تھی تو آپ شاید یہاں پہ تصویر کے اندر دیکھ نہیں پائیں گے اس جو پینٹر تھا انہوں نے جو اپنے یہ جو تھم ہے اس کے ذریعے سے یہ بنائی تھی تصویریں تو یہ بھی بھائی انہی کا شاکار ہے ایک ہی جو آٹھ جو جنہوں نے تصویریں ساری یہ بنائی ہیں اب آگے جو بادشاہ زفر کے دو بیٹے جو تھے مرزا مغل مرزا مغل یہ بھی انہی ہے کہ سب کو سامنے کھڑا کر کے تصویریں لی گئی تھی ان کے دور میں اور شہزادہ جوابخت ان کو قتل کر دیا گیا تھا بہادشاہ زفر کے دونوں بیٹوں کو بہادشاہ زفر کے سامنے تو بہادشاہ زفر کا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا ان کو قید کر لیا گیا تھا بہت اچھے بھی تھے تاریخ کے اندر ان لوگوں کو نیگٹیف بھی دکھایا گیا ہے بہت زیادہ تر جو نیگٹیف دکھایا گیا ہے بہت اچھی جو پوزیٹیف چیزیں تھیں ان لوگوں کی مسلمان بادشاہوں کی وہ نہیں دکھائی جاتی میڈیا پہ آئی ریلی ڈانڈ نو کیوں نہیں اچھے جی یہاں پہ یہ جو دلی اور یہاں پہ دکھایا جائے گا بتاتے ہیں کلکتہ کا قدرتی منظر وہاں پہ جو کلکتہ میں جو ان کا محل ہے وہ جو باقی دلی اور کلکتہ کا تھا یہ اب گلاب سنگھ کی تصویر تھی اس دور میں اب یہ سامنے آگئی ہے جی یہ تصویروں کو دیکھ کے بلکل وہی والی وائبز آتی ہیں کہ واقعی بھائی کیا عالی شان زندگی تھی ان محل میں بادشاہوں کی اور یہاں کے لوگ جو تھے کیا ان کی لائف تھی اب یہ ہے جی کھڑک سنگھ آپ جن کا معاورہ سنا ہوگا کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کڑکی ہیں یہ جو بھی تھا ان کا جو گھر ہے وہ بھی اسی شاہی قلعہ کے اندر ہے کھڑک سنگھ